ملکم ٹو دس چینل انگلیس سردو ٹیٹوریل ویسٹ مینگل کاؤنسل اف ہائر سیکنڈی ایڈوکیشن یعنی کلاس ٹویلو کے اردو کے جو پہلی ربائی ہے جو مولانا محمد حالی کے جلے لکھا گیا آج ہم لوگ اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو چلے دوستو آج اس ربائی کو مولانا محمد حالی کی ربائی جو پہلی ربائی ہے کلاس ٹویلو کے اردو میں اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ربائی کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ایم سی کی کوسنس جو اکثر حالات جندگی پڑھاتے ہیں سائر کے اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے تو چلے پہلے سب سے پہلے جو ہے مولانا محمد حالی کی جو حالات جندگی ہے اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نظم جدید کے معامار مولانا الطاف حسین حالی کی سخصیت مہتاج تعریف نہیں آپ کی پیدایس اٹھا سو سیتی سیسوی میں پانی پت کے ایک معجز کھاندان میں ہوئی آپ کے والد کا نام خاجہ عیجد بخص تھا کم عمرے میں یتیمی کا داغ اٹھایا بڑے بھائی خاجہ امداز حسین نے تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی آپ نے اپنے گھر پر عربی و فارسی کی تعلیم پائی مالی مسکلات کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ جاری نہیں رہ سکا لیکن اہل علم کی شعبت میں آپ نے بہت کچھ سکھا روجگار کے سلسلے میں دہلی پہنچے وہاں انہوں نے غالب کی شاگردی اختیار کی صیفتہ سے بھی متاشر ہوئے غالب اور صیفتہ کے انتقال کے بعد رسل ستہ جوشی میں حالی لاہور چلے گئے وہاں وہ گورنمنٹ بک ڈیپو میں درسی کتابوں کی زبان درست کرنے پر لگ گئے لاہور ہی میں انہوں انگلیجی زبان تھوڑی بہت سکھی بقول ثابتدت حالی اردو کے پہلے شاعرہ جنہوں نے انگلیجی شکھی اسی جمعانے میں حالی کی ملاقات سرسید سے ہوئی اور وہ دل و جان سے حالی کا تحریک میں شامل ہو گئے سرسید کی ایمہ پر حالی نے اپنا لافانی مسدس مدد جلی اسلام لکھا اس مسدس کے جلیے حالی نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح خوکنے کی کوشش کی اس زبان کی نیہت اس کی زبان نیہت سادہ سلیش ہے مسدس پہلی بار اٹھرہ سو ناسی سوی میں سائے ہوئی لیکن اس کی مقبولت میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی حالی تمام امر اردو زبان کی خدمت کرتے رہے ہیں انہوں نے نظم و نصر دونوں کو ایک نئی زندگی دی ان کے تصانب زندہ جاوید ہے مقدمہ شیروشائی یادگار غالب حیات جاوید اور مقالات حالی کی شورت آج بھی قائم ہے انیس سو چودہ عشوی میں یہ منفرد ہستی ہم سے جدہ ہو گیا یعنی انیس سو چودہ عشوی میں جو حالی کی انتقال ہو گیا تھا تو چلیں سب سے پہلے اس روبائی کو ہم لوگ پڑھتے ہیں جو روبائی ہے سب سے پہلے جہاں پہ دو الفاغ معنی دیا ہے سلہ جس کا معنی ہے بدلہ یا عوض اور ایک ہے ممنون جس کے معنی ہے احسان مند یا سکر بجار تو دیکھئے پہلی روبائی ہے احسان کی ہے گر سلہ کی خائش تم کو تو اس سے یہ بہتر ہے کہ احسان نہ کرو مطلب کیا کر رہا ہے کہ احسان کر کے تم اگر کوئی سلہ چاہتے ہو تمہارے اگر یہ خائش ہے تو اس سے یہ بہتر ہے کہ تم جو ہے کسی پر احسان نہ کرو کرتے ہو اگر احسان کر دو اسے عام اتنا کہ جہاں میں کوئی ممنون نہ ہو تو یہ روبائی ہے مولانا محمد حسین حالی نے اس روبائی کو لکھا ہے تو اس روبائی کی جو تشریح ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے تشریح تو سب سے پہلے جو کوسنس آتا ہے اگرام میں کہ درجہ بالا روبائی کا تشریح کیجئے تو آپ لوگوں کا تشریح اس طرح سے کچھ جواب لکھنا ہے کہ درجہ بالا روبائی سائر دانا مولانا محمد التافزن حالی کی گرہ نقد تخلیق ہے شاید نے بہت خوبصورت انداز میں نصیحت کی ہے کہتے ہیں کہ انسان کر کے جتاؤ نہیں احسان کر کے جتاؤ نہیں اور نہ ہی کسی صلاح کی امید رکھو اگر تمہارے دل میں احسان کا بدلہ پانے کی خائش ہے تو یہ بڑی بات ہے بہتر یہی ہوگا کہ تم احسان ہی نہ کرو اور اگر احسان کرو تو اسے اتنا عام کر دو کہ کوئی احسان مند نہ ہو کسی کی خودداری کو اٹھے سنا لگے یہ روبائی اخلاقی دولت سے مالا مال ہے اور حالی کے اصلاحی ججبہ کی آئینہ دار ہے یعنی اس روبائی میں سائر نے یعنی حالی نے اپنی اخلاقی باتوں کو بیان کیا ہے اور احسان کے جو جتنی بھی سارے باتیں ہیں اس سے ریلیٹڈ اس سے تعلق میں ہیں ساری باتوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے اس روبائی میں تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھے کہ یہ جو روبائی ہے پہلی روبائی حالی کی روبائی ہے اور اس میں اس کی تصریح ہم لوگ سیکھ لئے اگر آپ کو کوئی اور روبائی کی یا کسی اور ٹاپک پر کلاس ٹویلو کے کوئی ایک مضمون کوئی ایک ٹاپک ایسا ہے جو مسکل کراتا ہے یا پر پرابلنس کراتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بولئے میں جرور آپ کا کوئی بھی مسکل حل کرنے کی کوشش کروں گا یہ بیجئے جرور اپنے فرینز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور ہو سکے تو پلیز لائک کر دیئے شکریہ شکریہ